بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے محضرت ناظرین اکرام میرا نام محمد ناصر جوئیہ ہے اور میں جوئیہ ریل سٹیٹ اینڈ مارکٹنگ بحیریا ٹاؤن فیز سیون اسلامباز سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں محضرت ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم بی اچے ویلی کے الارٹیز کے لیے پزیشن سے بھی ایک بڑی خبر ان کو شیئر کرنے جا رہے ہیں یقیناً یہ خبر سننے کے بعد ان کی خوشی کے اندر بے تہاشا اضافہ ہوگا یقیناً وہ الارٹیز جنہوں نے پورے پندرہ سال اس مشکل میں گزارے ان کو پلوٹس بیلٹ نہیں ملے بیلٹ ہونے کے بعد ان کو پزیشن نہیں ملی فائنلی دوہزار تئیس کے اندر بی اچے ویلی منجمنٹ نے کچھ چند ایک سو پلوٹس کو پزیشن دینے کا اعلان کیا ہے لیکن وہ الارٹیز جن کو ابھی تک پزیشن نہیں ملی یا جن کو مل چکی ہے ان کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یقیناً اس ویڈیو کے بعد اب آپ کے ڈی اچے ویلی کے جو پلوٹس ہیں یہ آنے والے دنوں میں آنے والے سالوں میں کروڑوں روپے کے ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو ڈی اچے ویلی ہے یہ مستقبل کا کمرشل ہب بننے جا رہا ہے یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو ہوگی ہمارے وہ دوست جو ابھی تک ہمارے اس چینل کے اوپر نئے ہیں یہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست کروں گا کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیو نوٹسکیشن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو چودہ اگست سے پہلے پہلے جب پچھلی کومنٹ تھی تو پچھلی کومنٹ نے جاتے جاتے ایک بہت بڑا کام کیا جس کام کی وجہ سے ڈی ایچ اے ویلی کے الارٹیز کو بہت زیادہ فیدہ ہونے والا ہے وہ کیا کام تھا پچھلی کومنٹ نے کھاریاں راول پرنڈی موٹر وے کا سنگے بنیاد رکھ دیا ہے جاتے جاتے وہ یہ ایک اچھا کام کر کے گئے ہیں یقیناً اس سے اس موٹر وے کے بننے سے لہور اور راول پرنڈی کے تمام لوگ جن کو پہلے موٹر وے جانے کے لیے دوسرے میں ون ایم ٹو کے اوپر جانا پڑتا تھا اب وہ اس موٹر وے کے ذریعے لہور کو ایکسیس کر سکیں گے اب آپ کہیں گے کہ اس سے ڈی ایچ اے ویلی کو کیا فیدہ ہوگا جو مندرہ انٹرچینج اس پٹی کے اوپر بنے گا وہاں سے ڈی ایچ اے ویلی کا ٹوٹل سفر چار کلومیٹر ہوگا صرف چار کلومیٹر چار کلومیٹر کے فاصلے پر ڈی ایچ اے ویلی کو موٹر وے ملنے جا رہا ہے یقیناً جب یہ موٹر وے انٹرچینج یہاں پر بنے گا اس کے بعد جب آپ رواد کے پاس آئیں گے تو رواد کے پاس آخری انٹرچینج بنے گا اس موٹر وے کا وہاں سے بھی ڈی اے چ اے ویلی کو ٹوٹل پانچ کلومیٹر کا فاصلہ بنے گا اس کے علاوہ رنگ روڈ کا جو انٹرچینج ہوگا وہ بھی جو ہے رواد سے چند کلومیٹر آگے جہاں پر رنگ روڈ کا انٹرچینج بنے گا آپ دیکھیں تین کس انٹرچینج ڈی اے چ اے ویلی کو ملیں گے دو موٹر وے کی انٹرچینج اور ایک انٹرچینج رنگ روڈ کا رنگ روڈ کی انٹرچینج سے بھی ڈی اے چ اے ویلی جو ہے پانچ سے چھ کلومیٹر کا سفر ہوگا مندرہ انٹرچینج جو کہ موٹر وے کا انٹرچینج ہوگا کھاریاں راول پنڈی جو ابھی لوپ بن رہی ہے اس کے اوپر جو مندرہ انٹرچینج ہوگا وہاں سے ڈی اے چ اے ویلی کا سفر چار کلومیٹر ہوگا اور جو پنڈی کا آخری انٹرچینج رواد کی قریب بنے گا اس سے بھی تقریباً چار سے پانچ کلومیٹر ڈی اے چ اے ویلی کا سفر ہوگا اس سے ڈی اے چ اے ویلی کو اپروچ اچھی ملے گی اور آنے والے دنوں میں جن لوگوں کے پاس کمرشل پلوٹس ہیں بوگن ویلا سیکٹر اولینڈر سیکٹر لیلی ان کی قیمتیں آنے والے عرصے میں آنے والے جاند ماہ میں جیسے ہی اس موٹر وے کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوگی آپ دیکھیں گے کہ کس سپیڈ سے اوپر جائیں گے اس لیے اگر آپ کی ڈی اے چ اے ویلی کے اندر انویسٹمنٹ ہے تو ڈی اے چ اے ویلی کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کو بلکل محفوظ رکھیں بلکل محفوظ رکھیں ان پلوٹس کو بلکل نہ بیچیں ایسی مزید خبریں بھی ڈی اے چ اے ویلی کے حوالے سے آپ کو ملیں گی ڈی اے چ اے ویلی وہ واحد پروجیکٹ ہوگا ڈی اے چ اے کا آج کی ریٹ تک جس کو موٹر ویگ کی اپروچ ملنے جا رہی ہے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جیسے ہی میں پشلی دنوں سٹڈی کر رہا تھا تو مجھے یہ خبر پتہ چلی تو میں نے ضروری سمجھا کہ یہ خبر اپنے ویورس تک ضرور شیئر کرنے چاہیے تاکہ آج کی ڈیٹ میں جو آپ اپنے فرسٹ بیلٹ سیکنڈ بیلٹ کے پلوٹس چالیس لاکھ پینتیس لاکھ تیس لاکھ روپے کے بیچ رہے ہیں یہ آنے والے دنوں میں آپ کے پلوٹس کروڑوں روپے کے ہیں مزید تفصیلات کے لیے سکرین پر دیا گیا ہمارے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ یہ چیفیلی کے اندر کچھ چیز خریدنا یا فروخت کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی سکرین پر دیا گیا ہمارے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ویڈیو اچھی رکھیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ